موسیقی صلی اللہ محمد محمد معجل فرجاء علی محمد اللہم صلی اللہ محمد محمد ماشاء اللہ لا حول ولا طوبت الا باللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حدانا لحاظا وما کننا لنہت دیا لولا ان حدانا لقد جاعت رسولون ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول سب لین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وَأَهْلُ بَیْتِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَالْتَّهَرَهُمْ تَطِیْرًا وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ نَحْزَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقط قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الْحُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتِ انتہائی واجب الاحترام سامئی ان دعاوں کے ساتھ آغاز مفتقو ہے کہ اللہ اس جشن کے انعقاد کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ کامائے پروردگار ان کے بھائیوں کو اولاد کو ان کے سارے گھر والوں بطیجوں کو زندگی سہر کرسکے قصیم اتنا نمازیں برعالیہ اپنے خزانوں کے صبح قیامت تک یہ خوبصورت سلسلیں محبتوں کے قیامت تک جاری ہو ساتھ میری اور آپ کی مبارک بات خان وعدہ آل محمد اور برخصوص سرکار علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک حضور علیہ وآلہ مولا وآلہ کی ضبور پر تعجیل فرمائے اللہ ہمیں ان کے نالین چوننے کا شرط ہے کیا کہنے آپ کے نصیب یہ کہتے ہیں کیا کہنے آپ کے مقدر کہتے ہیں حضور علیہ وآلہ اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر بنو یہ ہے مقدر کیا کہنے ہیں عربوں خربوں دنیا میں پھر رہے ہیں لوگ لیکن وہ خوش نصیب ہیں ہاں کہ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے اس کی ولادت پہ سعادت ظہور پرور کے جشن میں شریف ہو جاؤ جس نے کائنات کو بتایا ہے غیرت کے معنی کے جس نے زمانے کو بتایا ہے شراخت کے معنی کے اور وہ شب ہے سال پر تو آپ پھانتے ہیں نا کہ اللہ یہ عطا کر دے یہ عطا کر دے اولاد دے دے رزق زیدے صحت دے دے گھر دے دے سال پر آپ پھانتے ہیں حضور علی یہ وہ لمحات گزر رہے ہیں جب وہ آواز دے رہا ہے فرشتے دھونڈو کون ہے جو دس سال سے بیٹا مانے رہا ہے کون بیمار ہے جو مجھ سے شفا مانگ رہا تھا کون بیمار ہے جو مجھ سے شفا مانگ رہا تھا کون بے گھر ہے جو مجھ سے گھر مانگ رہا تھا کون حاجت مند ہے جو مجھ سے حاجتیں طلب کر رہا تھا آج وہ عطا کر رحمتوں کے دریچے کھل گئے ہیں لیجے دلیل سن لیں بارش منا شروع ہو گئی معصوم فرماتے ہیں تین چیزیں رحمت ہیں معصوم فرماتے ہیں تین چیزیں تمہارے لئے رحمت ہیں ایک مہمان رحمت ہے مہمان رحمت ہے معصوم نے فرمایا مہمان رحمت ہے فرمایا دوسری چیز بیٹی رحمت ہے بیٹی رحمت ہے جن گھروں میں بیٹیوں کی خواہشات کا احترام کیا جا جا ہے ان گھروں میں اللہ کی مسلسل رحمتیں راہے ہیں کتنی چیزیں رحمت ہیں مہمان رحمت ہے آپ کی زیادہ بیٹی رحمت ہے پھر معصول نے فرمایا بارش رحمت ہے معصول نے فرمایا اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو انتظار کرو جب بارش ہو جا معصول فرما رہے ہیں معصول ذمہ داری لے رہے ہیں جب بارش ہو جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا تیری مہربانی ہے میرے اللہ ساری رحمتیں جمع ہو گئے یہ حسین کیسے کرے گا یہ سب جہان بر سے سوہانی ہے دوستو عشق علیقی ہم پہ جوانی ہے دوستو اور قادل برس پڑے ہیں تو کیا ہو گیا بلا وہ سب نے بھی تو عید بنانی ہے دوستو سبان اللہ سبان اللہ مالک آپ کی زندگیاں درات کرے اور میرے زندگی جو دعائیں ہیں مولا وہ ساری مستجاب خرماتے ہیں اور وردگار سے التماز کرتا ہوں جو بے گھر ہے اللہ انہیں ذاتی خرماتا ہے التماز کرتا ہوں جو پیمار ہے میرے اللہ انہیں شفاہ کر لیاتا ہے اے اولادوں کو اولاد آتا جو طالب انہیں امتحانات دیئے ہیں یا امتحانات دے رہے ہیں میرے اللہ حسین ابن علی کے سر سے انہیں کامیابی آتا تھا اور دعا کرتا ہوں کہ جتنے امام حسین کے عاشق چاہے عورتیں ہو مرد ہو بوڑے ہو بچے ہو جوان ہو بوری دنیا میں جہاں جہاں خوشیاں بنا رہے ہیں مساجد میں امام باروں میں اپنے گھروں میں اللہ سب کی عزت و آمو نامو سے جان و مال کی بفادرہ کر لیاتا ہے اور جو خوش نصیر روزہ ہے حسین بل اللہ کرے ہمارے مقدر بھی عشق ہو جائے کہ ہم ہم امام حسین کے حسین تک رہے ہیں سبحان اللہ یاد رکھئے حضور علی یہ دیکھا کہ آپ نے جشن مجھ سے پہلے جتنے لوگ پڑھ رہے تھے تقریب پڑھ وہ اہل سنت والجماع سے مجھے ناظر پڑھ سابنا کیا آپ کہنے یہ حسن دیکھیں یہ موجزہ دیکھیں یہ اہل سنت مجھے ناظر پڑھ بتاتے گی یہ اہل سنت والجماع سے پڑھ رہے تھے یہ حسین کا دربازہ جاتا ہے یہ ہی تو جیت ہے حسین شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے حسین کے معاملے میں شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے میرے محترم سامنے بس انسان کو شریف ہونا چاہتے یہ تو لوگوں نے بنا دیا ہے کہ یہ شیعوں کا معاملہ ہے یہ حسین ابن علی کا معاملہ ہے سب کے جواب دیے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے ہیں کہ یہ شیعہ کرتے ہیں یہ شیعہ بناتے ہیں ان کا غم بناتے ہیں یہ شیعوں کا معاملہ بالکل نہیں آپ غلط سمجھیں یاد رکھئے گا حسین کا معاملہ یہ ٹائٹر ہی غلط ہے یہ عنوان ہی غلط ہے حسین کا معاملہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے حسین کا معاملہ ہے قیرت انسانیت کا معاملہ حسین کا معاملہ ہے شرافت انسانیت کا معاملہ میرے موطرم سامین کبھی غور کیجئے کہ یہ وجودِ متاہر یہ قسمت ماں وجود یہ طیم متاہر وجود یہ فرشتوں کے پروں پر سونے والا یہ جس کے گہوارے کو جنپش دینے کے لیے ملائکہ آسمان سے اُکر رہے ہیں اور جس کو لوڑیاں جبرین سنان رہے ہیں جس کو آغوشِ سربیت مصطفیٰ ملی ہو شیعہ سننی کا معاملہ نہیں ہے اس کو شیعہ سننی کا معاملہ سمجھنے بھی نہیں جائیں جزور یہ معاملہ ہے غیرتِ انسانیت کا آج جس کا جسر بنایا جا رہا ہے آپ سننیے میری پلکوں پر آپ شیعہ ہیں میری آنکھوں پر لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے آسمان سے تین سو بار چار ہجری مخطوع آلمین قسمت اللہ علی قبرہ کی بوجھ میں یہ نور کھیجا کیا ہے جیسی مصطفیٰ لگوں پر جیسی مصطفیٰ لگوں پر ملی ہے کائنات میں اس کی بنایا ہے ملی ہے کائنات میں کائنات کوام شخصیت ہے جس کی باہت کی قرآن میں حسمت بیان ہوئی ہے جس کی باہت کی قرآن میں طہارت بیان ہوئی ہے جس کی باہت کی قرآن میں شررافت بیان ہوئی ہے جس کو قرآن کے لفظوں میں بد garsکول کہا گیا کائنات میں تاہرہ کہا دیا اور جو اللہ کے قبلہ اول بید المقدس میں پروان چڑھی ہے کسی غیر پڑھنے اس کو دیکھا تک نہیں ہے اللہ کے گھر میں پروان چڑھنے والی تیبا بھی ہے کاہرہ بھی ہے وطول بھی ہے سوچھو رکھیے گا اس کی بود میں جو بچہ آیا ہے وہ رسول بھی ہے وہ نبی بھی ہے وہ صاحب شریعت بھی ہے صاحب شریعت وہ مسیح بھی ہے وہ بیماروں کو سکا بھی دیتا ہے وہ نبی سے پرندے بنا کر خوک پالا اور وہ نبی جو اس کی دوت میں پلا ہے وہ پرندے بنا کر مٹی گئے دھوک مارتا ہے تو انہیں زندہ کر کے اڑا دیتا ہے اور اس کی ماں اتنی عزتوں والی ہے توجہ ہاتھ رکھیے گا کیا کہنا جناب عیسیٰ آپ کی موقع کی عزا بھی ہے سنیے گا حضور عزیٰ عزت والی بھی ہے عظمت مگر حسین اپنی چوکٹ پر سچنے قبول کر ہم وقیروں کے کہ وہی مریم تیری ماں زہرہ کی کنیزی کر دے کائنات میں کائنات میں ساری شرافتیں جہاں سچنہ ریز ہو جائے کائنات میں ساری شرافتیں جہاں سچنہ ریز ہو جائے وہ حسین کی ماں کی نالین کائنات میں اتنی عزمت والی کسی کی ماں نہیں مریم سے پڑھ کر اور کیا بات نہیں کروں آپ کے ساتھ سب سے عزتوں والی ہیں جناب مریم لیکن یاد رکھئے کہ حسین کی جیسی ماں کسی کی ماں نہیں اور یہ آپ کا فخر ہے یہ فقط آپ کا فخر ہے آپ کا فخر ہے کہ جس طرح اپنے امام جس طرح اپنے امام اپنے آقا اپنے پیشوا کہ آپ ولادت و سعادت ظہور پرنور کا جشن بنا رہے ہیں تو کمال یہ آپ کو اللہ نے عزت دیے کائنات میں کسی کو نہیں ہے کسی کو نہیں کہ جس طرح اپنے امام کا ذکر کر رہے ہیں فخر سے ایسے سطح اٹھا کے بتا رہے ہیں ہمارے امام کی ماں کون ہے میرے اس بات پر سن دیئے گا یہ کوئی نہیں کر سکتا آج ازا اس کی مثال دیتا ہوا جب امام حسین کو مدینہ میں ولید نے بڑایا ہے سنیے گا جہاں جہاں یہ جمعہ سنیے جہاں جہاں ہو جائے گا لائٹ کا ہونا یا نہ ہونا میرے سننے والوں کو متاثر نہیں کرتا ہے یقین جانئے ہیں میری خواہ سے یہ کیا ہو گیا ہوتا رہتا ہے مجلسوں میں جشن میں لائٹ آتی ہے جاتی ہے محفظ کے تغیرات یاد رکھے دنیا بھی جانتے ہیں آسمان بھی جانتا ہے کیسے اطلاع دم ہو جائے حسین کے ذکر پر کبھی حسس نہیں کرتا اگر یہ سپیکر بھی بند ہو جاتا اور آپ کہتے ہیں صاحب اپی آمازی تو میں آپ کو بیچ میں آکے کھڑے ہو کر تقریر کر سکتا کیا ہو گیا جانب جو میرے دہائی آپ یہ جشن پڑھنے کے لئے بات کرنے کے لئے جو سن رہے ہیں جنابی حسین یہ اندھیرہ آنا جانا ان کو تاثر تو نہیں چھوڑا اچھا طرح موں سے بولیں نہ بولیں موں تو ٹھیک پیکھے بیٹھے جسنوالا مولا آئیے جملہ کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں کہ جس امام کا ذکر ہے ہر ایک کی جورت نہیں ہے اپنے امام کی ماں کا تذکرہ کریں بس یہ اب میری بات سمجھے اللہ کرے میری بات سمجھے پھر جس طرح اپنے امام کا نام دے رہے ہیں سمجھا کر ایسے ہی اپنے امام جس کی گھوٹ میں پڑا عثمان کا تذکرہ کر بنی عاشق سے شہدادوں نے کہا ہم بھی جائیں خیر پہنچے راک کا بات تھا دارور ہمارے کے باہر آپ نے کمام بنی عاشق سے شہدادوں سے کہا کہ تم بجھو مجھے اکیلے گنایا وہ نہ مانتے حسین نے کہا اچھا جب تک میری آباد بلند نہ ہو اس وقت تک باہر رہنا اگر میری آباد اندر گھوٹ میں دوران بلند ہوتا ہے پھر تمہیں اختیار امیشک اندر آجنا بنی عاشق سے شہدادوں نے کہا ایسا نہ ہو تو رات کے دائم آپ کو مجھوٹ میں یہ ساتھ رجلی کی بات جس کے بعد امام حسین نے مدینے سے سفر شروع ہو تو آپ کو مجھوٹ میں مجھوٹ میں مجھوٹ میں مجھوٹ میں اس لیے ساتھ تمہیں کہنے کے لئے میری آباد بلند ہوتی آپ اندر آئے تو ولی یہ بنو مہیا کا یہ ہے ولی یہ حاکم مہیا اور اس کے ساتھ بنو مہیا کے لئے اس نے امام حسین کو دیکھا تو تازیمند کھڑا آگیا آگے آپ ادھر ادھر خدافتے ہو جائیں یہ جملہ سنویے جشن ہو جائے میرے بادا ہے یہاں سے لے کر آپ کو سبھی باہر لگتے جشن ہو جائے خدایگی کو بارش کی جو اٹھے گے بارش پر رکس کرنے لگے گی بارش پر رکس کرنے لگا بارش پر رکس کرنے لگا بطیر میں استقبال کیا اور اپنے پہلوں میں سرکار نے امام آلی مقام کشیر فرما ہو اور سوالیاں نزو بری اتطرف دیکھتے سارے اکیلے ہیں تارو اللہ مارو ان کا حبت ہے بنی حرشن فرشداد بارش پر رکس کرنے لگا رات کا بات ہے اس نے خط نکالا اور کہا برد الرسول تو ماف کیجئے کہ آپ کو زمددیر آپ کے لئے وجہ یہ ہے کہ ماویہ جو ہے وہ مر گئے ہیں ماویہ مر گئے ہیں اور ماویہ کے بعد اس کا بیٹا یزید تختے خدا لانت کریں بیشو پہلے تو دوب مرنے کی بات ہے گھپا ہے تاریخ اسلام کہ یزید جیسا فاسق خاجر بدگردان پندر اور کتوں سے کھیلنے والا مسکروں کے ساتھ رہنے والا شچرن کھیلنے والا شراب پینے والا شریعت رسول کا سرے آن مزا دلانے والا توہینِ رسالت کرنے والا آئے حضر کہ وہ تک رسول کے حرام کو خلال کرنے والا وہ تخت پر پہلے تھے اس کے ستم اس نے یہ خبر سنائی مر گیا اس کا بیٹا یزید تخت حضور پہ بیٹھ گیا فردم رسول آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ ایسا کیجئے یزید کی بیعت کر لی کیونکہ یزید کا لیٹر بیعت نہ کرے تو سر گھاٹ لیں یہ دکھا جزید نے اس نے یہ جملے نہیں کہ اس نے کیا کہا آئی آنا دی لیٹر اس میں جا 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 بات پڑھنے آخر تک پاوت پڑھا اللہ اللہ بہت پڑھنک جشن ہے اس میں کسی جسر کی پریشن نہیں لہٰذا پانیان کو بھی انتظمین کو بھی ناظی میوبر ساتھ کو بھی کسی کو پریشان ہونے کے دور آپ کو پریشان ہی محسوس کر رہا ہے میں نہیں کہ جشن ہے ہو رہا ہے کیا ہو رہا رہا اندھیلے میں ہو جائے ہونے کا ذکر روشنی ہو جاتی ہے اور حضور جن روشنیوں میں جن روشنیوں میں ذکر ہونے روشنیوں سے کون دے رہے اچھے وہ روشنیوں کیسے جن میں ہونے چائنی ذکر ہی نہیں آپ بھی زندگی آؤ آپ سلامت میں ایک اگزامن در توجہ جن جن روشن ہوگا آپ کے ساتھ یہ حب اللہ نے یہ عزاز اللہ نے یہ کرم اللہ نے آپ پر کیا ہے کہ اپنے امام کا ذکر کرتے تو اپنے امام کی ماں کا بھی سر اٹھا کر ذکر کر آپ سنیے یہ دلیل سنیے اور زبان اس پر سے سنیے زبان امام حسین سے سنیے اس نے کہا علی نے فردند رسول معابیہ مر گیا ہے جزید تخت حکومت میں فردند رسول آپ جزید کی بیعت ہے ایک مرتبہ حسین نے جواب سنیے گا حسین کا کہنا کہ یاد رکھنا امام حسین مر جیسا کلام کی بلاگت ہے اگر آپ سکھیں بلاگت کلام دیکھئے حسین مر جیسا اس جیسے کیا مطلب کیا کہنا چاہ رہے مر جیسا یعنی نہ میرے بابا علی نے کسی کی بیعت کی نہ میں حسین کسی کی بیعت کروں گا اور یہ تو تم نے رات کے وقت کچھ بلایا کیا ہوں کی طرح بات کر رہے دن ہوگا آف سنو ہوگا آنا مردوں کی طرح ہم بھی آئیں گے تم بھی آنا میدان میں ادھر آنا چاہے بیعت بیعت کی بات کی رہے حسین حسین اکیلے ساٹھ ہی اور دروازے کی طرح تو ولی یا ولیدی بنو ہو یا ولید کے پاس مربان بیٹھا تھا جملہ سنا رہا ہوں یا جملہ جشن ہو جا میں عزت کو آخری مہترم سننے والے تک مربان اٹھا اور امام حسین نو جا رہے حسین کی پس مربان اٹھا اور ولید کے پاس حق کر گئے آج اکیلہ مل گئے اس کے بعد زہرہ کا لار اکیلہ نہیں ملے گئے موقع اچھا آج حسین کی گردن کا کیا کہلے گا مربان پھر علی کا بیٹا اکیلہ نہیں ملے گا حسین جا رہے تھا ایسا کر جلدی کر حسین کی گردن کا موسیقی نے رابر پڑھ دی آشقہ نے امام حسین جیسے مربان نے ولید سے کہ حسین کی گردن کا یک یک علی کا شیر پڑھ گا حسین نے مربان کو دی جملا سمجھے گا حسین نے مربان کو دی کر گا تو مجھے قدل کرے گا یک سرکا این ہیلی آنکھوں والی بدن فیروش عورت کے بھیگے موسیقی کے لئے علی بستا ہے پہلے اپنے سے لے کر آخر یاد کر دونے ہاتھ ملت کر کے مالے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علی عزت ماں جس کی ہوگی ایسی ماں جیسی خسین کی ماں میں قربان جاؤں حضور علی تاجدانِ انبیاء خاتم النبی محبوبے کی دریاء صاحبِ مراج نبی جس کے دروازے پر لکھ کے سلام کرے وہ حسین کی ماں حضور علی کائنات میں پردے کے معنی ہی سمجھ میں نہ آتے اگر دنیا میں حسین کی ماں نہ ہوتی اگر آپ چاہتے ہو کہ پوری دنیا کی خواتین شرافت کے معنی سمجھ جائیں تو ہر گھر میں بتاؤ عزت زہرہ کیا ہے زیادہ دیر تو نہیں ہوگی ایک دو باتیں بہت زبوری ہیں یاد رکھیے گا یہاں تاثب سے کام نہ لیچے گا یہ پتہ نہیں کن کن کے نام ٹیلی ویزن پر آپ کو یاد آجاتے ہیں جب اسلام میں بات ہوتی ہے خواتین کی تو نہ جانے کن کے نام لے رہے ہوتے ہیں ارے جن کے نام لے رہے ہوتے ہیں پہلے پتہ دو کرو ان کا اپنا پردے سے دالوں تھا یا نہیں تھا کس کا نام لے رہے ہوتے ہیں آئے غزب ہوگیا آئے افسوس ہو دیکھا کیا ہوا اسلام آباد کی گلیوں میں اور شڑکوں پر عورتیں نکل آئیں خواتین کا آدمی دن منانے کے لیے دیکھیں یہ آپ پر عدر پاشی کر رہے ہیں اللہ ان کی زندگی دراز کر رہے ہیں اور ان پر رسک میں اضافہ کر رہا ہے یہ عدر پاشی جانتے ہیں کیا جی جنابِ آلی آج تو ملائکہ نے کائنات میں عدر پاشی کر رہے ہیں یہ اس خوشبو کا تعلقی حسین سے ہے یہ وہ راز ہے جتنے نظر رکھے یہ خوشبو ہے نا اس کا تعلقی حسین سے دوسرے لوگ عدر پاشی کے مانے ہی نہیں جا گیا جا کے دیکھ لیجئے پوچھ کے دیکھ لیجئے اللہ آپ کو لے جائے چالیس ماہ چہلوں میں امامِ آلی مقام آپ نجب سے پیدر جائیں اللہ سے دعا آمین بولیں آمین بولیں اللہ ہمیں آپ کو ہمارے بچوں کیوں کو لے کر جائیں پیدر جائیں تو وہ جو پورا رستہ ہے نجب سے کربلا تک چار دن میں دیکھ کریں پانچ دن میں تین دن میں زیادہ درست کریں چار دن میں دیکھ کیجئے زیادہ عبادت ہے تو پورے رستے میں ایسے حسین کے فلام آت کے اوپر عدر پاشی کرتے ہیں حرمِ امام حسین میں یہی عدر پاشی ہوتی رہے ہیں وداہِ شکل میں انسان نظر آتے ہیں پتانے ہیں فرشتے ہیں اللہ ہے اسی ہزار تو فرشتے امامِ آلی مقام کے حرم میں چوفیس گھنٹے سلام پڑھے ہیں اسی ہزار کی تعداداتوں میں نے کتابوں میں پڑھی ہے اسی ہزار کو معمولی تعداد ہے چوفیس گھنٹے رہتے ہیں سلام اور جارت پڑھتے رہتے ہیں بادشاہی ایسا عظیم ہے صرف زمین والوں کی بادشاہت ہے اس کی صرف یہاں والوں میں بادشاہت ہے نہیں 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 حضور آلی اللہ لے جائے آپ کو حسین کے بزرگت ذرا جہاں کر تو دیکھیں ایسا دروازہ ہے یہ شیعہ ہے سنویے نا 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 حضور آلی سات سو یورپ کے چرچ کے بڑے پادریوں کو میں نے دیکھا ہے گلے میں سریف ڈال کر حسین کی چوکٹ پر سجدہ کر رہے تھے ایسا راج پتا ہے آلی آلی ایسی حکمرانی کرتا ہے دیکھوں ایسی بادشاہت کرتا ہے کیا کہنے اور اس کا بابا آلی اس کا بابا جس میں لئے آسمان سے ظرفگاڑ آئی ہے حضور علی اسلام نے کوئی جنگ جیتی نہیں جس میں علی کی تلوار نہ چلی ہو بس ایک جملہ اگر زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ بات ہیں تو اشرا چاہیے ایک جملہ تاکہ دوسرے بھی پڑھنے والے پڑھیں جشنہ والی بات آن دوں بہت زاکرین بھی ماشاءاللہ بہت ہے بہترین پڑھنے والے زاکرین آ رہے ہیں آ گئے ہیں بلکہ ماشاءاللہ اب جو بات ہے حضور علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا بابا وہ ہے جو دوشن دموت کا سوار ہے آہ 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 زبان اللہ اور اس کا دادا اس کا دادا وہ ہے جس کی آغوش میں تاجدارِ انبیاء خلا آہ اس کا دادا وہ ہے جس نے گود میں اسلام کو پڑھا ہی کہ اگر وہاں نے کھ پڑھا ہے جس نے گود میں اسلام کو پروان چڑھایا اور اس کی دادی اس کی دادی وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے دیوارِ کعبہ کو ڈیارہ strictly اللہ عباس میں نے اب دل متعلق کہتے ہیں کہ ہم چوفار پہ قابے پہ حرم میں کہتے ہیں کون ہے اب بات میں نے اب دل متعلق رسول کے چچا روایت کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے چوفار پر کہ یقایت میں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنتی اسس یعنی ان کی بھابی آیا اور میں نے دیکھا کہ وہ آئیں اور قابے کی پچھلی دیوار دروازہ آگے پیچھے ہاتھ رکھے کرتے ہیں اور کہنے کی پالنے والے میں تیری ذات پر ایمان رکھتی ہوں پالنے والے میں تیرے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں اور میں ایمان رکھتی ہوں ان صحیفوں پر ان پیغامات پر ان کتابوں پر جو تُو نے آسمان سے نازل کیے ہیں اور پالنے والے میں ایمان رکھتی ہوں اس بچے کے ممور پر جس کے نور کا تُو نے مجھے امیر بنا دیا ہے یہ دعا مان کر کہتے ہیں جیسے ہی پڑھتی تھی کہ پیچھے سے دیوار ٹوٹنے کی آواز آئے کہتے ہیں ابباز بنی عبد المطلب میں حیران ہوگیا بجائے بھاگنے کے فاطمہ بنتی اصر ٹوٹی ہوئی دیوار کے اندر چلی گئے وہ اندر گئی دیوار واپس جڑ گئی اور حضور علی جڑ تو گئی مگر نشان آج تک نہیں گیا شہودی ارے پالوں نے کوشش کر کے دیکھیں ناک لگڑ لیا ہے کہ کسی طرح نشان بٹ جائے نہ جانے کتنی تیر کی کمائی وہاں لگا دیتے ہیں کہ نشان بٹ جائے توبہ 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 حضور علی کے چھوٹے پھوٹے ٹھیلے ہو کر رہ گئے کہ کسی طرح نشان بٹ جائے ہاں ان سے دھوکہ نہ کہا نہیں جائے کہ پاکستان میں آیا کچھ دے کر چلے جائے توبہ کیجئے اپنے مطلب کے بغیر خجور کی بٹلی نہیں دیتے ہیں اور یہ کنجوسوں کی اولاد ہیں بخیلوں کی اولاد ہیں بنو بیہ کے ماننے والے ہیں یہ مردود یا سخاوت ان کو چھو کر نہیں گذرے یہ کسی سے کیا دے کر چلے جائے توبہ 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 استقبار 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 جسے حسین جیسا کریم اتا کریں وہ ان کے دروازے بکے سے بڑے 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 بڑی یہاں سے انجیریل ہے بڑے بڑے آج تک کام ہوتا رہتا ہے کام رکھتا نہیں یہ دیواری کا جی ہاں وہ تو جاگرے تو میرے پاس سے وہی وہ چھوکتا چراف کلے ہم دیرا میں انہیں دیکھتا نہیں تو یہی ڈاؤں ہوتے چلے تھکتو نہیں گئے چراپی آلی چراپ کلے ہم دیرا جناب امریتہ سے کیا پرکانیا سے کیا انجینئر آگئے جاؤان سے کیا ہو بڑے بڑے ایسپرٹ انجینئر آگئے اور اس میں کیمیکل پل آیا جاتا ہے سکھا پل آیا جاتا ہے اس میں کام آگئے آپ نے دیکھیں اس میں کام آگئے اس میں کام آگئے اس میں بطا نہیں جا گیا جوڑ کے انجینئر لگے گا اس میں ان کو جو لاکھوں ریال داڑر دیتے ہیں جو کسی طرح دیوار جڑ جائے انجینئر ہمیں کام کرتے ہیں لاکھوں ٹاٹر دیتے ہیں مہند کرتے ہیں جیسے دیوار جڑ کے دو قدم چلتے ہیں پیچھے جو دیوار پر کھڑ جائے ہیں سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم اور نانا کون ہے کیا خاندار ہے نانا کون ہے حضور علی وہاں گیا ہے جہاں جبریل کے پر جل جاتے ہیں درہا دیکھیں تو صحیح وہ خزدیاں تو دیکھیں جو خسین آیا ہے تاجدار امبیاء ہے جب تک اس کی نبوت کا کرمہ نہ پڑھ لیں اللہ نے کسی کو تاج نبوت پہنایا ہی نہیں ہے وہ نانا ہے جو سارے نبیوں پر گواہ ہے جی حضور علیہ سارے نبی تو امتوں پر گواہ ہے نا حسین کا نانا نبیوں پر گواہ ہے جب قیامت آگی سارے نبی امتوں پر گواہ بن کرائیں گے حسین کا پاکیزہ نانا نبیوں پر گواہ بن کرائیں گے اور سنیے حضور کیسا آگے پڑھ رہی ہے اور نانی کون ہے اور نانی کون ہے نانی وہ ہے جو ملیقت العرب ہے آپ خطے ہیں تو میں اجازت لے لوں آن سے میں تو اپنے شوق میں پڑھ رہا تھا اب تو گو چاہتا تھا جملہ سنیے حضور کون ہے نانی حسین کی نانی وہ ہے اچھارہ ہزار قبیلہ کا اس وقت عرب کا اچھارہ ہزار قبیلہ کا اچھارہ ہزار قبیلہ کا ایک ایک بچہ مقروض ہے جناب خطیجہ کا عرب کی بچی کوئی جوان ہو کر بیاہی نہیں گئی شادی نہیں ہوئی جس کا جہیر جناب خطیجہ نے نہ دی سارا عرب مقروض جس کا وہ حسین کی نانی ہے وہ حسین کی نانی ہے اور کرم کیا ہے اب آئیے درہ دیکھتے ہیں کہ کرم کیا ہے ایک ہے سخی سخاوت ایک ہے کرم کرنے والا کریم یاد رکھنا حسین سخی نہیں ہے آپ کوئی شیط آ چکھونا حسین سخی نہیں ہے پورا پورا پوران کھولیے اللہ کے اعصاف صفتیں بیان ہوئی ہیں پورے پوران میں دکھاؤ اللہ نے کہیں کہا ہے کہ میں اللہ سخی ہوں بتاؤ کہا ہے جنہیں اتا کرنے والا ہے اس کو نہیں دے رہا ہے خدا کی قسم تیری عزتوں پہ قربان ہو جاؤں مابو تیری عزتوں پہ پورے پوران میں کہیں نہیں کہا کہ میں سخی ہوں کیا کہا ہے کہا ہے میں کریم ہوں ہے کریم حسین سخی نہیں کریم ہے آپ سنیئے کریم میں اور سخی میں فرق کیا ہوتا ہے سخی وہ ہوتا ہے جس سے سوال کرو تو عطا کرے سخی کہوں جس سے مانگو تو ایک تو نہ دے جو نہیں دے اسے کہتے ہیں فخی ایک انجوش ہے کہ بھئی سوال کیا ہے نہیں مانگا ہو جس نے بھی دیا وہ کیا ہوگا یعنی سخی اُسے کہتے ہیں کہ جس سے مانگو تو دے دے وہ شخی ہے جو بنا مانگے دامن پھر دے وہ کریم ہوگا وہ کریم ہوگا میرا آقا حسین کریم ہے جس طرح وہ کریم ہے بنا مانگے دے رہا ہے اس طرح حسین کریم ہے اب آپ کہیں گے یہ آپ نے کہا کہہ دیا نہیں یہی حسن اوسان یہی احسان کیا ہے یہی مہربان ہوئی ہے کہ میرے حسین تو نے میرے لیے سب حضرتہ دیا اب تیرے در سے کوئی خانی نہیں جائے گا تیرے در سے کوئی خانی نہیں جائے گا حضوری آلی کرم دیکھیں حسین جوانی میں نہیں لڑکن میں نہیں حسین کا کرم دیکھیں کرم دیکھیں حسین کا جب دنیا میں آئے جس دن دنیا میں آئے تلاتم پیدا ہو گیا جی شجرِ پوبا تو جنگلت کو ہلایا گیا اس سے موتی نچھاور ہوئے ہیں آج کے دن اللہ نے کہا ہے حولوں سے چن لو یہ موتی حولوں نے وہ موتی چن لیے ہیں اپنے پاس رکھ لیے ہیں سبھالے ہوئے ہیں حولوں نے کیا کروگی حولوں ان سارے موتیوں کا کا انتدار ہوئے ہیں جب حسین کے خلاف حسین کے خیامت میں آئیں گے جہاں ان کے آمال کم ہوتے کہیں گے یہ موتی لفتی جائیں گے سبھالے ہوئے ہیں جو مل کے کریں مل کے کریں ابان جرد ٹائم ملکا حالی میں اللہ بچائے لیں کیا کہہ لیں سبحان اللہ سبحان الرلہ اور جو ہے وہ جو بھی آئی ملائکہ اُتر رہے ہیں اُتر رہے ہیں ایسے ہرچت ہو گئی چور و ترخ بھور ہیں درود اور سلام کے نغمیں پڑھے جا رہے ہیں سبحان اللہ خمد پروردگار کے قید گائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے عالم میں بلائے کا جھوٹ در و جھوٹ اتر رہے ہیں در عشمت زہرہ اور جبریل آ رہے ہیں لیے ایک وادی سے جو پھجرے اندھیری وادی سے تو کسی کے سسک نے رونے کی آواز آنا جبریل نے دیکھا کون ہے یہ وادی میں سسک راہ دمانا وادی میں اندھیری وادی میں اندھیرے سے آباد آئی جبریل پہچانو کل ہم میں تمہارے سادھی دیں ہمارے سادھی دیں کون ہو اندھیری وادیوں میں پڑھے ہیں مرشوز کو اتر رہے ہیں جبریل ہم بھی سکتر ہزار ملائکہ پر سرساری دیا کرتے ہیں سارے ملائکہ پر سرساری دیا کرتے ہیں سارے ملائکہ پر سرساری دیا کرتے ہیں چلو ملائکہ پر دیکھوں ایک پر ہمارے جبرے ہیں زخم لگے پہ رہے ہیں خون بسنا ہے زخم لیں زخم لیں زخم لیں ملائکہ پر زخم لیں کیا ہوئا ملائکہ پر جبریل پہچانو تو گناہ کرے نہیں سکتا تھا کیوں فرشتہ معصوم ہوتا ہے آپ کو اتنا پتا نہیں ہے آپ نے کہہ دیا فرشتہ تھا صدا کے طور پر مالو پر نوشیز اے تو فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے معصوم کہاں سے گناہ کار ہوتا ہے خسین نے کیسے بسنا دیا دیکھیں کتنا زور لگایا ہے علم کہاں 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 سے پڑھ کر اور علم کا جو سورس اور علم کی جو طاقت خرچ بھی ہوئی ہے کہ خسین بس نہیں سکتا پڑھ 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 کر آ کر ادھر بھی پڑھے بیس سالوں میں پڑھے سالوں میں پڑھے پچاس سال اور کتنا کام آیا وہ علم کہ آ کر بتا دیا خسین راہل کو بیٹے نہیں دے سکتا کیسا علم کام آیا جناب یاد اس سے بہتر تھا گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اگر پڑھ گے یہی نتیجہ راہل کو کیوں بیٹے نہیں دے سکتا کہاں کیسے راہل کو کس قدر آپ جاہے رہے کہ راہل نے بیٹے مانگے عشان نے ساتھ بیٹے دے دی ارے بھائیہ راہل تو عیسائیوں میں کہتے ہی اس کو ہے جو شادی ہی نہیں کرتے تو جو شادی نہیں کرتے وہ بیٹے کان سے مانگے رہا لے آلہ آپ لوگ کیسے ہیں جو غریب بات گئتے کہ راہل کو بیٹے دے دے تو راہل تو ہوتا ہی وہ جو شادی نہیں کرتے حضور علی حسین کی دشمنی پہلا ہمنا عقل پہ کر دیتی ہے اور یاد رکھئے کہ حسین کی دشمنی میں بنتا زلیلی بہت ہو جاتا تھک تو نہیں کہیں موزہ دین اے راول پنڈی یہ حضور علی روایات کو چھوڑ دیجئے تاریخ کو چھوڑ دیجئے روایت سنی شیعہ یہ وہ زعید حسن ہو سکتی ہے قرآن کی آیتوں کو دیکھئی ہے آیت کیا کہہ رہی ہے راہلوں کے بارے میں فَتْ اُرْتَعْلُ اَبْنَا نَوَا وَاَوْنَاكُمْ حبیب ان سے کہو یہ اپنے بیٹے لائیں آپ نے سمجھا رہے ہو حبیب ان سے کہو اپنے بیٹے لائیں آیتوں جب ان کی شادیاں نہیں تھی تو اللہ کیوں کہہ رہا تھا اپنے بیٹے لے کر آہو آپ سمجھے نہیں میرے موزہ اپنا ہی ساتھ پریشتے کہ کیسے پر پریشتہ دماؤں حضورِ عالی یہ بتاؤ آدم معصوم ہے یا نہیں ہے تو کونسی غلطی ہے جس کی توبہ کر رہے ہیں تو قرآن میں وہ توبہ لکھی ہوئی ہے بولی ہے وہ کونسی غلطی ہے کہ جنہ سے نکال کے زمین پر ڈالے گئے ہیں بینہ لباس کے کہ جی ترکی اولا ہے تو ہوا نا معصوم سے یونس معصوم ہے یا نہیں ہے وہ کونسا خلاح ہے جس کے لئے کہا لا الہ الا انتا سبحانہ کا انہی کنتو منظاری میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وہ کونسا خلاح ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں کہا وہ ترکی اولا ہے تو ہوا نا معصوم سے بتاؤں نہیں گئے میرے موزہ یا رب انہی ظلم کو نفسی پائک فبری موسیٰ علیہ السلام کیا رہے ہیں والے والے میں نے ہی نفس پر ظلم کیا ہے تو مجھے پس دے کیا مسئلہ ہے آئیے منزلے کیسے گناہ نہیں ہوتا معصوم سے تاکہ اولا تو ہوتا ہے نا تو وہ جب نبیوں سے ہو سکتا ہے تو فرشتے سے بھی ہو گیا وہ ہوا کیا تھا پر بڑے حسین تھے اس کے ایسے پر کسی کے نہیں تھے وہ پچھنے والا اسے پچھنے مجھے لگ رہا ہاں تھا بہت حصورت پر تھے اتنے حسین پر ہی نہیں تھے ستاکر ہزار کے ملائکہ کے پرے پر رہتا تھا ان کا انشارش تھا پر دیکھ رہا تھا تو ملائکہ نے کہا واقعی ایسے پر تو کسی کے نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا ہوا کہنے لگا پر دیکھ کر فخر سے کہنے لگا کون ہے مجھ جیسا کون ہے مجھ جیسا کون ہے مجھ جیسا بجو حوال جوزت کسی کی تکبر کا جمعہ پہ ہے نہیں اللہ کو سب سے زیادہ نا پسل ہے تکبر ہاں اللہ اگر کسی چیز کو پسند کرتا تو آج جیسا سب سے پہلے معصوم نے کہا جب اس کی بارگاہ میں جوا دعا مانگو تو یہ گو پالنے والے عزتیں تیرے لیے ہیں گرور تیرے لیے ہیں تکبر تیرے لیے ہیں بڑائیزہ تیرے لیے ہیں عزمتیں تیرے لیے ہیں پاکیزیاں تیرے لیے ہیں مولا علی نے کہا اور گو پالنے والے میں تو تیرا آجز اور خطاکار بندہ ہوں میں تو تیرا کمزور اور ظلیر بندہ ہوں کہاں سے بات کو شروع کرو تو اس کی رحمت دیرے ہیں یہ تو نے کیا کہہ دیا ہے کہ کون ہے مجھ جیسا بس جلال آگا ہے مرانی بس میں لے کر یہ بات دے ہیں بالوں پر نوشے بالوں پر نوشے بیران اندھیری بادیوں اٹھیں گے پڑا 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 نے کب سے پڑا پڑا دخم رسل ہے وہی بڑا ہے کہ یکا یک چار ہجری تین شعبان کا دینہ ہے اور مصطفیٰ کی گو نورِ بسہر سے منفر ہو گئے اور مبارک بات دینے کے لیے خرشتے ہوتھ رہے کہ اندھیری بادیوں سے عباد ہے جبریل مجھے پہچانوں میں فطرس جبریل گئے کیا باتا ہے پہلے بتاؤ جبریل کیا قیامت آگئی ہے میں قیامت کے انکتار میں ہوں کہ میرا فیصلہ ہوگا قیامت کہا نہیں تمہیں کیسے پڑا ہارے دریچے کھنے ہیں آسمان کے ملائک آجھا ہیدھر شخص کر جا رہے ہیں اندر شخص کر جا رہے ہیں تو یہ ہلچل جہ رہا ہوں قیامت آگئی ہے یا ارے جبریل نے کہا قیامت نہیں آئی ہے پھر سرواد پڑھے درے بچے جا رہے ہیں سرواد پڑھے درے بچے جا رہے ہیں بس آخری نتیجہ آخری نتیجہ بس آخری نتیجہ اللہ اعلیٰ آپ کو سعود و عبادت قیامت آگئی ہے کہا نہیں قیامت نہیں آئی ہے پھر یہ ہلچل کیسے ملائک آگئی ہے جبریل نے کہا تاجدار انبیاء کے گھر حسین آیا حسین آیا حسین آیا جبریل کچھ تو قرآن دنوں کا ساتھ ہے نا ہمارا تو اسی کی خاطر سے ہمیں بھی ساتھ لے چاہتے ہیں ہمیں بھی لے چاہتے ہیں جبریل نے فرشتوں کو حکم دیا تو ٹھالو خود رسل جبریل ٹھیرنا جارا تم اللہ کے حکم کے پابند ہو تم عزیم معصوم فرشتے ہو اللہ کی امانتوں کے امین ہو نبیوں تک پہنچانے کے لئے یہ فتر جو ہے یہ اللہ کا حضاب میں پڑا ہوا ہے اللہ نے اس کے فاروں پر نوچے ہوئے اس نے کہا مجھے اٹھا کر لے چلو جبریل کر لے اللہ سے پھوچھ دو لو کہ اللہ اسے لے جاؤیا نہیں تو پتا چلا یہ جبریل ہے مزاد جانتا ہے مزاد جانتا ہے کہ اگر کوئی گناہگار حسین کے در پر چلا جائے تو پھر وہ نظر کرم کر ہی دیا کرتا ہے اللہ 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 پوچھتا کہ میں لے جاؤں یا نہیں نہیں یہ اس کے مزاد کو جانتا ہے اس کا عظیم حصہ والا فرشتہ یہ سمجھتا ہے کہ حسین کو دنیا میں بھیجا ہے اس لئے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو گناہگار ہو وہ اپنی شفاعت کے لئے میرے دروازے پر آنے کے لئے پہلے حسین کے پاتھ جائے بہت باتوں میں نے تمام کر دی اٹھایا ہے لے کر چلے مبارک بات نبی کی گود میں اب یہ بھی سن لیجے جو کوئی کہے کہ صاحب یہ تو واقعہ آپ نے بنایا ہوا ہے اور آپ بنا کر پڑے تو لیجے میں ایک خوالہ دیتا ہوں آپ کے سامنے اس لئے ان کا نام لے رہا ہوں کہ بہت ملتقی تھے نجفِ شب کے پڑے ہوئے آقاِ باقم صدر کے شاگر تھے انہوں نے صحیفہِ سجادیہ کا بھی ترجمہ کیا ہے نیجن بلاغہ کا بھی ترجمہ کیا ہے جا تک میرے شاہد بھائی صحیح کہہ رہا ہوں یاد پڑھ رہا ہے کہ قرآن مجید کی تفصیل بھی کی ہے اتنے قابل اور بڑے عالم تھے تو ان کی جو مجالس سائیاں ہوئی ہیں عالو حسین و منی اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے قبلہ وہ اتنے مہتان آدمی تھے کہ اگر یہ واقعہ حلط ہوتا تو مر جاتے نشان جوادی کبھی نہ لکھتے ہیں اب میں نے بتا دیا ریکارڈ بھی کروا دیا کہ آپ پیسے تو ہوجی کتابوں میں لکھا ہے بہت سے حوالوں پسکتا ہے جو ہے نجم حسن چرانوی صاحب نے لکھا کسی نے اس کاکل سے انکار کیا ہی نہیں پتا نہیں کس کو پڑ گئی ہے پریشانی اس معاملے میں لے آئے مبارک بات دی جیبلی تقریر تمام حسول نے کہا یہ کون ہے جیبلی نے آکھوں کو جوڑ کر کہا آکھا خطروں سے یہ اس کے بدل سے خون کون جس رہا ہے خون پہلا ہے خون پہلا ہے ذکنی ہے کلیج رہا ہے کہا مولا صاحب سے بالوں پر نوشکیں کس نے یہ کہا کہ مجھ جیسا کہا صاحب کے بھی فیان تمام کیا پر نوشکیں کس نے دنیا کیسے آئے تو تکنی آتا خطروں کا آتا یہ بچا مبارک بات دینیں آئے آج پہلا دن ہے حسین کا بزا ہے دنیا میں دیکھئے آج پہلا دن ہے حسین کا آج پہلے دن ہے حسین نے قانون بنا دیا پہلے دن ہی حسین نے کہا کہ بناگاروں گھبرانا نہیں حسین ہے پریشان نہ ہو نا بیماروں گھبرانا نہیں حسین ہے میرے در تک تو آؤ میرے دروازے تک تو آؤ حسین ہے میں ہوں حسین ہے ایک مرتبہ میرے عزت کو آپ سامنے میرے باجب جلدنا آپ سامنے پتک لیکن کو ملے تمام کیے کہا ایسا کرو کیا چاہتے ہو کہ حضور بخشت چاہتا ہوں اس کے ستکے سے اس کا ستکار آتا کر دی حسین نے کہا فرشتے اٹھاؤ میرے حسین سے مسکر اچھا جو روایات ہے اب میں اسی سکھوں یہاں ایسا بھی بیان کرتے ہوں حسین کے چھوڑے سے نہیں میں نے جو نہیں پڑھی ہو نہیں میں نے دو جگہ پڑھا نبی نے کہا مسکر ہو حسین پہ یہ تو غلط پڑھیں گے تو کلا پکنا جائے گا غلط پڑھا یہی کہا کہا میں کتنا زخم کہا لے آ میرے حسین سے مسکر پہ جیسے حسین سے مسکر یکہ یکہ وہ جو خون نس رہا تھا وہ رکھ گئے زخم بھرنا شروع ہو کوپلیں بھوٹنا شروع ہو پر نکلنا شروع ہو چہرے کی زردی آئے ہو چہرے پر نور آنا شروع ہو رونا کے بہان ہو گئے آنکھیں روشن ہو گئے پر ایسے حسین ہی کر آیا بدن اتنا خونت ہو گئے جینا اتنا شادہ ہو گئے کہ ایک مرتبہ اس نے پھر اپنے پڑھوں کو دیکھا جیسے پہلے تھے اس سے بھی زیادہ حسین تاکہ وہ جو نہیں ہے اس سے بھی زیادہ خونسرو اس سے بھی زیادہ حسین پڑھا اتنا حسین اتنا حسین پھر سب کشاں انہیں دیکھ کر کہا وہ ہی چھولہ کہہ دیا جس چھولے کی وجہ سے پہلے پر نوز کر وادیوں میں پھیکا گا ٹھیک ہوا تو پھر وہ ہی کہہ دیا سب کو دیکھتے کر کون ہے مجھ جیسا بس میں نے سوڑ دیا اور فرشتے چوک گئے دن کھڑ گئے فرشتے کر لو اسی وجہ سے پہلے پہلے عذاب میں آیا تھا ٹھیک ہوا سیمرو سالبا تو پھر مگر جب بات نہیں ایک اٹھکا دیکھتے کر مگر کون ہے مجھ جیسا اور فور الحسین کے قدم چون پر گئے لگا انا عقیق الحسین میں حسین کا آزاد کیا جہاں جہاں حسینی ہے اللہ سب کو شادو آبا اور یزید اور یزیدیت پر خدا لانت کرے خدا لانت کرے